دوستو سب سے پہلے تمام تر پاکستانیوں کو جشنِ ازادی مبارک ہو آج 76 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو ازاد ہوئے مگر پھر بھی پاکستان جو ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے اور پاکستان ترقی کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے ایسی کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر جمہوریت جو ہے وہ پنپی نہیں اور جمہوریت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی بلکہ کسی نہ کسی ڈکٹیٹر نے ہماری جمہوریت کے اوپر قدگن لگایا اور ہماری جمہوریت کو مکمل طور پر پروان نہیں چڑنے دیا گیا قائد اعظم کی وفات کے بعد سارے کا سارا کنٹرول ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں آ چکا تھا اور اس کے بعد مذہبی ایکسٹریمیس لوگوں نے پاکستان کا ہلیہ بدل کے رکھ دیا ہے کیا ہوا کہ سخت سے سخت قانون بنائے گئے لوگوں کو ایکسٹریمیزم کی طرف لائیا گیا اور خاص کر پاکستان کو ہر طرح سے مذہبی جوڑ کے اندر جوڑا گیا اور پھر کیا ہوا کہ پاکستان دوسری دنیا کے ساتھ ابھی نہیں چل رہا بلکہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف جسے ہم اپنا ازلی دشمن کہتے تھے اب وہ بھی ہمارا دشمن نہیں رہا بلکہ اس کا لیول جو ہے اور اس کی پاور جو ہے اور اس کا اکنومک سسٹم جو ہے وہ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہو چکا ہے انڈیا کے اندر مختلف مذہب کے لوگ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو مذہبی انتحاب سندی انڈیا میں بھی ہے مگر ان کا ایک سیکلر قانون تھا اور وہ اس قانون کے مطابق چلتے رہے اور آج دیکھئے ٹیسلا بھی انڈیا میں ہے گاڑیاں انڈیا میں بن رہی ہیں ٹیلی فون انڈیا میں بل رہے ہیں ایپل انڈیا میں ہیں اور تمام تر انٹرنیشنل بزنزز جو ہیں وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنے والے بیس تیس سالوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی ایکانومی تیسرے نمبر پر نہیں بلکہ دوسرے نمبر پر ہوگی اور دوستو انڈیا جو ہے وہ اس وقت چائنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں اور ترقی کی طرف گامزن ہیں اور ہم نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ چاند پر جا رہا ہے اور چاند کے اوپر اپنا جنڈہ لہرائے گا مگر پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے جنڈے کے اوپر چاند سجائے ہوئے بیٹھا ہے کیوں؟ کیونکہ انڈیا جو ہے وہ سائنس ٹکنالوجی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے مگر ہمارے ملک کے اندر ایکسٹریمزم اور انتحاب سندی بڑھتی جا رہی ہے دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر نہیں آ رہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان دن بہ دن پیچھے کی طرف جا رہا ہے دوستو اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں تو ہمارا حال بھی افغانستان کی طرح ہو جائے گا اگر ہم اسی طرح چلتے رہے افغانستان کیا افغانستان سے بھی نیچے ہم چلے جائیں گے دوستو اگر ہمیں ترقی کی طرف بڑھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پاکستان کے آئین کو سیکلور بنانا ہے جیسا قائد اعظم محمد علی جنہ نے کہا تھا کہ چاہے آپ کا کوئی بھی رنگ نسل مذہب یا ذات ہے حکومت پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا مگر آج اگر ہم دیکھیں تو ہر معاملے کے اندر چاہے وہ گورمنٹ کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو اس کے اندر بھی مذہب کا لینا دینا ہوتا ہے کسی کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے اور کسی کو مذہب کے نام کی وجہ سے اپرچونٹیز نہیں دی جاتی اور دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو سیکلر بنانا ہے اور اس کے بعد ہمارے ملک کے قانون کو بھی ریویو کر کے اس کو بھی سیکلر کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہمارے ملک کی پہلی سیڑھی کامیاب ہوگی اور ہم ترقی کی طرف جائیں گے اگر ایسا نہ ہوا تو آنے والے چالیس سالوں میں ہم اس سے بھی نیچے چلے جائیں گے دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان اسی طرح چلتا رہے گا کہ نہیں کیا پاکستان کبھی کامیابی کی طرف گامزن ہوگا کے نہیں دوستو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم